رانہ سناؤلہ کو ہیروین سمگلی مقدمے میں زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے ان پر الزام تھا کہ وہ ہیروین سمیت دیگر منشیات پاکستان سے باہر سمگل کرتے ہیں جبکہ اے این ایف کا دعویٰ تھا کہ انہیں پندرہ کلو ہیروین اور چھے کلو چرس کے ساتھ موٹروے سے گرفتار کیا گیا تھا حیرت انگیز طور پر اے این ایف جو کہ انتہائی پروفیشنل ادارہ مانا جاتا ہے کہ سربراہ نے وزیر مملکت برائے امور داخلہ شہریار آفریدی کے ساتھ پیٹھ کر پریس کانفرنس کی جس میں ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس رانہ سناؤلہ کے خلاف واضح شواہد موجود ہیں یہ کجیب و غریب کیس تھا جس میں ان واضح شواہد کے موجود ہونے کے باوجود کئی ماہ تک چالان تک نہ پیش کیا جا سکا عدالت کو بتایا گیا کہ رانہ سناؤلہ کو موٹر ویپ پر راوی ٹول پلازا سے کچھ پہلے گرفتار کیا گیا اور ان سے وہیں پر ہیروین سے بھرا بیگ بھی برامت ہوا F.I.R. کے مطابق جب رانہ سناؤلہ کی گاڑی کو روکا گیا اور ان سے منشیات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی سیٹ کے پیچھے رکھے سوٹ کیس میں ہیروین کی موجودگی تسلیم کر کے سوٹ کیس کی زپ کھول کر منشیات کی خود نشان دہی کی تاہم جب سیف سٹی آثورٹی سے آنے والی سی سی ٹی وی فٹش دیکھی گئی جسے عدالتی کارروائی کا حصہ بھی بنایا گیا تھا تو ثابت یہ ہوا کہ اس موقع پر گاڑی سے کوئی بیگ برامت نہیں ہوا تھا کئی ماہ تک چالان پیش نہ کیا گیا تو میڈیا کی جانب سے بھی تنقید سامنے آئی کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف شواہد پیش کیوں نہیں کیے جا رہے لیکن ہر بار شہریار آفریدی اس سوال کے جواب میں اپنے ایمان کا واسطہ ڈال دیتے اور کہتے کہ انہوں نے اللہ کو جان دی نہیں ہے لہٰذا ان کا یقین کیا جائے عوام شروع میں تو شاید یقین کرتے رہے لیکن اب انہیں اس حوالے سے شواہد کا فیل فور انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ کرائن بتا رہے ہیں کہ تاحال اللہ کی نسرت آئی نہیں ہے مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شواہد نہیں تھے یا اتنے کمزور تھے کہ عدالت نے ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ملزم کی زمانت منظور کر لی تو اتنے عرصے تک رانہ سناؤلہ کو کس جرم کی پاداش میں جیل میں رکھا گیا واضح رہے کہ یہ بھی ایک انہوکہ واقعہ ہے کہ منشیات سمگلنگ کے اتنے بڑے کیس میں ایک شخص کو زمانت پر رہا کر دیا جائے تو پھر جو پریس کانفرنس میں دعوے کیے گئے تھے ان کی اب کیا حیثیت ہے کیا شہریار آفریدی ماضی میں دیئے ہوئے بیانات کی ذمہ داری لیں گے سوال تو یہاں یہ بھی بنتا ہے کہ اے این ایف جس کے سربراہ پاک فوج کے ایک عالی احدیدار ہیں وہ کس طرح ایک سیاسی نویت کے مقدمے میں استعمال ہو گیا یاد رہے کہ ماضی میں بھی ایفیڈرین کیس بہت عرصے تک سردھ خانے میں پڑا رہنے کے بعد عدالت اور اے این ایف الیکشن سے چند روز قبل یکا یک بیدار ہوئے تھے اور حنیف عباسی جو کہ مسلم لیگ نواز کے راول پنڈی این اے ساٹھ سے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے کوئی انتخابات سے محض تین دن قبل اچانک سزا دے دی گئی تھی اور حیرت انگیز طور پر کچھ ہی عرصے کے بعد حنیف عباسی نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی تو انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا وہ اس وقت بھی زمانت پر ہے رانہ سناؤلہ کے معاملے میں بھی اے این ایف کے سیاسی معاملے میں ملوث ہونے کا اشارہ مل رہا ہے ماضی میں عدالتوں پر بھی غیر جانبداری کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں جبکہ نیب پر اس وقت بھی الزام ہے کہ یہ حکومتی ایما پر اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف مقدمات قائم کر رہا ہے لیکن حکومتی وزراء کے خلاف مقدمات کی پیروی نہیں کی جا رہی خود چیئرمن نیب جاوید چودری کو اپنے مبینہ انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومتی مقدمات اس لیے نہیں کھولتے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو حکومت گر جائے گی ایسے حالات میں کہ جب غیر جانبدار ریاستی ادارے حکومتی دباؤں میں اپنا فرض بھول جائیں تو نظام انصاف میں عوام کا احتمال اٹھ جایا کرتا ہے اور یہ کسی صورت بھی قوم اور ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا رانہ صنع اللہ کی زمانت حکومت کے لیے شدید حضیمت کا باعث ہے اور شہریار آفریدی کو چاہیے کہ گو انہوں نے جان ابھی بھی اللہ ہی کو دینی ہے استفعہ بہرحال وہ عمران خان کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وزیر آزم صاحب کو خود ان سے استفعہ طلب کرنا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب اپنی وکٹری سویچ میں اس حضم کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائییں نہیں کریں گے اب وقت آگیا ہے کہ وہ اس وعدے پر عمل کریں اور شہریار آفریدی کو رانہ صنع اللہ کے معاملے میں انتقامی کارروائی کی پاداش میں نہیں تو کم از کم ان کے خلاف شواہی دکٹھے کرنے میں ناکامی پر کارروائی ضرور کریں لیکن عمران خان صاحب کی یوٹن لینے کی عادت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ وہ اپنے وزیر کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تاہم عدالت عظمہ کو شہریار آفریدی کے معاملے کا نوٹس ضرور لینا چاہیے اور بارہا غلط بیانی کا مرتقب ہونے پر آئین کی مجووزہ شکوں کے تحت ان کی اہلیت کا فیصلہ کرنا چاہیے